اگر ہم پڑھیں گے ایڈینٹم کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں ایڈینٹم کی کہ ایڈینٹم کون سا اورگنزم ہے تو ایڈینٹم پلانٹ ہے اور اس کو کومنلی کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں میڈن ہیر فرن تو پلانٹ کنگڈم کے اندر ایڈینٹم کس گروپ میں پائے جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فلو چارٹ کی مدد لیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پلانٹ کنگڈم کے مختلف گروپ نظر آ رہے ہیں تو پلانٹ کنگڈم کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے تھیلو فائٹا اور ایمبریو فائٹا میں تو تھیلو فائٹس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں ایسے اورگنزم ہوتے ہیں جن میں کے باڈی جو ہوتی ہے وہ بہت سمپل سی ہوتی ہے جو پلانٹ باڈی ہوتی ہے وہ روڈ سٹیم اور لیوز میں ڈیوائٹ نہیں ہوئی ہوتی اور ایمبریو فائٹا کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پلانٹ باڈی ڈیوائٹ ہوتی ہے یعنی پراپر روڈ سٹیم اور لیوز موجود ہ ہوتے ہیں ایمبریو فائٹا کو فردر ڈیوائٹ کیا جاتا ہے برائیو فائٹا میں اور ٹریکیو فائٹا میں تو اگر ہم بات کریں ٹریکیو فائٹا کی تو ٹریکیو فائٹا کو فردر ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ٹریڈو فائٹا میں اور سپر میٹو فائٹا میں تو ایڈینٹم جسے میڈن ہیر فرن کہا جاتا ہے وہ کس گروپ میں موجود ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے ٹریڈو فائٹا میں تو ٹریڈو فائٹا کو فردر سب ڈیوائٹ کیا جاتا ہے سائل آپسیڈا میں لائک آپسیڈا سفین آپسیڈا اور ٹیروپسیڈا میں تو جو سب ڈیوین ٹیروپسیڈا ہے اس کو کومنلی فنز بھی کہتے ہیں تو ایڈینٹم کس سب ڈیوین میں پائے جاتے ہیں یعنی کس گروپ کا حصہ ہے ٹیروپسیڈا کے اور ٹیروپسیڈا کو کومنلی کیا کہا جاتا ہے فنز اور اگر ہم بات کریں ایڈینٹم پلانٹ کی تو ایڈینٹم ہمیں اس طرح کا پودا نظر آتا ہے اور زیادہ تر یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے یہ پایا جاتا ہے موائسٹ اور شیڈی پلیسز میں جہاں پہ یعنی نمی ہوتی ہے یعنی پانی موجود ہوتا ہے اور شیڈی پلیسز کا مطلب ہے جہاں پہ سایا ہوتا ہے یعنی سایا دار جگہوں پہ ایڈینٹم کا پودا اکتا ہے اب ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈینٹم کا پلانٹ کن پارٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں رائزوم تو رائزوم کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ کون سا پارٹ ہوتا ہے وہ انڈرگراؤنڈ پارٹ ہوتا ہے یعنی زمین کی سطح کے نیچے پایا جاتا ہے اور رائزوم سے کیا چیزیں نکلتی ہیں روٹس اور لیوز اور اگر ہم بات کریں رائزوم کی کہ رائزوم کیا ہوتا ہے تو رائزوم ہوتی ہے تھکنڈ سٹیم یعنی تھکنڈ سٹیم یا تنے کو کیا کہتے ہیں رائزوم کہتے ہیں تو رائزوم سے لیوز اور روٹس ارائز ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ریکس کی جو ہمیں یہاں پہ دارک سے کلر کا نظر آ رہا ہے تو یہ بلیکش سا ہوتا ہے تو ریکس کون سا پارٹ ہوتا ہے ریکس ہوتی ہے main axis of the plant تو ریکس کسے کہتے ہیں main axis کو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں pinule یا pinules تو pinule کیا ہے leaves ہیں اور pinnate leaves کون سے leaves ہوتے ہیں جو کہ feathers کی طرح ہوتے ہیں یعنی جن کی resemblance جو ہوتی ہے وہ feathers کی طرح ہوتی ہے جیسے پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں تو ان کی جو appearance ہوتی ہے یعنی جیسے نظر آتے ہیں تو جو leaves ہوتے ہیں جنہیں pinnate leaves کہتے ہیں یا pinules کہتے ہیں تو وہ feather like ہوتے ہیں اور pinnate leaves میں جو leaflets ہوتے ہیں یعنی جو leaves کے چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ پورا ایک leaf ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کیا ہیں یہ leaflets ہیں یعنی leaves کے parts ہیں تو یہ axis کے دونوں طرف arrange ہوتے ہیں تو ہم ایک اور image کی مدد سے pinnate arrangement of leaves دیکھ لیتے ہیں تو اگر ہم اس image میں دیکھیں تو ہمیں addientum کے leaves نظر آ رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں pinnate leaves اگر ہم اس پورے کو دیکھیں تو یہ پورا کیا ہے یہ پورا ایک leaf ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ leaflets ہیں تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ main axis ہے تو leaflets جو ہیں وہ main axis کے دونوں طرف arrange ہوتے ہیں تو اس arrangement کو کیا کہتے ہیں اس arrangement کو کہتے ہیں pinnate arrangement تو addientum میں leaves کی arrangement کیا ہوتی ہے pinnate اب ہم ایک اور structure کی بات کرتے ہیں جسے کہتے ہیں sorus تو sorus singular word ہے جب اس کو plural استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں sorai تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ leaves کے کونوں پہ brown brown color کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس نظر آ رہے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں جن کو sorai کہتے ہیں تو sorai اصل میں ہوتے کیا ہیں sorai ہوتے ہیں clusters of sporengia cluster کہتے ہیں گجھے کو یعنی sporengia بہت زیادہ تعداد میں sorai کے اندر enclosed ہوتے ہیں اور sporengia کون سے structure ہوتے ہیں sporengia ایسے structures ہوتے ہیں جن کے اندر سے spores بنتے ہیں اور spores کیا ہوتے ہیں reproductive unit یعنی ایسے structures جس سے بعد میں نیا individual بنتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں spores کہتے ہیں اور اگر ہم sorai کو closely observe کریں تو sorai ہمیں اس طرح کے brown سے color کے structures نظر آتے ہیں جن کے اندر spores بنتے ہیں تو یہ تو تھے adiantum plant کے parts جن کے different functions ہوتے ہیں اور adiantum کو commonly کیا کہتے ہیں maiden hair fern تو آج ہم نے پڑھا adiantum کے بارے میں موسیقی موسیقی